ایک نصر بیئے ہو تاہر عباس کا زور زور ہے حید ہے ہو تاہر عفو اس کے لڑنے کی اجازت نہ ملی عفو اس کے لڑنے کی اجازت نہ ملی ہی ہی ورنان در کوفہ در خیب ہے ہوتا لاکھوں میں کوئی شلوات پڑی با محمد الرحمن محمد الرحمن دار دیگر شلوات محمد الرحمن محمد الرحمن محمد الرحمن محمد الرحمن اچھتی رئی موجھے تیری ایوائی نہیل سامان وہ کشک لب سوکھا گلا شیخ خدا کی آلکا وہ تیری ہوتوں پر تری ایوائی نہیل سامان تو پاو چھانا خاک جے یا سکھ جانا خاک جے کچھ سونے خدمت ہی نا کی ایوائی نہیل سامان ایک مشک پانی کے لیے اب آپ کے شانے کٹے نگٹی میں لہوں کی بہ گئی ایوائی نہیل سامان ایک چادرے آن پہ رہا اڑے ہوئے کون نوہا سا زینب کی یہ بے چادری ایوائی نہیل سامان ایوائی نہیل سامان اب زین میں تے آن دو ہو اور پیاس سے بے ساں دو ہو شہر کے چمن کی ہر قلی ایوائن اے الکمہ یہ قوم سا دکھور تھا میرے مان کتنی دور تھا کیا پاؤں میں زنجیر تھی ایوائن اے الکمہ ایوائن اے الکمہ اے الکمہ اے الکمہ اے الکمہ مو دیکھتے سب رہ گئے ایوائن اے الکمہ 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 اہم دوسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس عنوان پر جو کچھ بھی اب تک کہا گیا اس کو اس وقت دہرانے کا امکان نہیں ہے بلکہ جو افاظل یہاں موجود ہیں وہ تو عنوان کے اعلان ہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مقصود کیا ہے اور جہاں سلسلہ تقریر محفوظ ہو رہا ہے ان کے لئے میں اتنا عرض کر دوں کہ کیونکہ تقریریں خاتمے پر پہنچ رہی ہیں مجھے آج کچھ عرض کرنا ہے اور پھر کل کی یہاں کی آخری تقریر میں اپنے سارے مضمون کو سمیٹ لینا ہے اس واسطے جو کچھ بھی اب کہا جا رہا ہے اس میں بھی تھوڑی سی اہمیت ہے آیت کا ترجمہ ایک مطوہ پھر سن لیجئے یہ سورہ یونس کی آیت ہے سورہ یونس قدان مجید کا دسوہ سورہ ہے کل کہدو اے رسول حل من شرکائے کم کیا تمہارے ایسے رفقائے کار ہیں کیا تمہارے ایسے شرکائے کار ہیں من یهدی الالحق جو حق کی طرف ادایت کر سکیں پوچھو اے رسول ان لوگوں سے کہ کیا تم میں کوئی ہے جو حق کی طرف ادایت کرے قل اللہ یهدی الالحق کہدو اللہ ہی حق کی طرف ادایت کرتا ہے قل اللہ یهدی الالحق افمن یهدی الالحق احق ایتبا کیا ایسا نبیل ہے کہ جو حق کی طرف ادایت کرتا ہے اس کو اس بات کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے اور قدم قدم پر ہدایت کو طلب کر رہا ہے کیا ہو گیا تم کیسا فیض سنا رہے ہو اس آئے وافی ہدایہ نے ہدایت کا اطلاع سب سے پہلے ذات واجب پر کیا بحیثیت آمر کے بحیثیت معصر کے بحیثیت فائل کے بحیثیت حادیہ مطلق کے یہ ہدایت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں جس کو چاہے وہ ہدایت کرے ہدایت کا اطلاع پہلے ذات واجب کے لیے ہے اللہ ہی ہدایت کرتا ہے حقیدہ اس کے بلکل سات سات ہم آپ کی قدمت میں یہ عرض کر دیں کہ سورہ شورہ جو کلام مجید کا بیالیس سورہ ہے اس کی آخری آیت بھی آپ سن چکے ہیں اس کو بھی سن لیجی ارشاد ہوا کہ وَقَذَالِكَ اَوْحَلَّا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا ہم نے اس طرح سے ایک روح عمر کو تیری طرف وحی کے ذریعے نازل کیا مَا كُنتَ تَذْرِيمَ الْكِتَابُ وَالْإِمَان آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب و ایمان کے منازل کیا ہیں لیکن جب ہم نے وحی کو نازل کیا ہم نے اس وحی کو نور بنا دیا اس نور کے روشنی میں ہم جس کی ہدایت چاہتے ہیں وہی ہدایت پاتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور اے حبیف تُو ہدایت کرتا ہے سِرَاطِ مُسْتَقِيم ذات واجب نے یا تو اپنی ذات کو پسند کیا بحیثیت حاضی یا پھر قطمی مرتبت کو یہ اختدار دیا کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي الَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم تو ہدایت کر سکتا ہے سِرَاطِ مُسْتَقِيم کی طرح اِنَّكَ لَتَهْدِي الَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم تو ہدایت کرتا ہے سِرَاطِ مُسْتَقِيم کی طرح تو اس کے بعد اس حکم محکم کے بعد کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي الَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم کہ تُو ہدایت کرتا ہے بتحقیق کہ تُو ہدایت کرتا ہے سِرَاطِ مُسْتَقِيم کی طرح اس کے بعد سورہ قصص کی اس آیت کے معنی کو غلط سمجھنا بڑی کو تاہ نظری ہوگی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَقْتَ کہ اے رسول آپ ہدایت اس کی نہیں کرتے جس کو آپ دوست رکھتے ہیں لیکن اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ذرا سی بات تھی معنی کا اختلاف تا یعنی دنیا یہ نہ سمجھے کہ رسول جس کو دوست رکھتا ہے اس کی ہدایت رسول کرتا ہے معنی یہ ہے کہ اے رسول یہ نہیں ہے کہ تیری دوستی ہی کو دنیا ہدایت سمجھے بلکہ تیری دوستی کا نتیجہ اگر یہ ہے کہ ہدایت ہے تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ تُو ہدایت کرتا ہے بلکہ ہم اس کی ہدایت کرتے ہیں جس کو تُو دوست رکھتا ہے ہم اس کی ہدایت کرتے ہیں جس کو تُو دوست رکھتا ہے جس سے آپ کو محبت ہے اس کی آپ ہدایت نہیں کرتے بلکہ خدا ہدایت کرتا ہے لیکن اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے میں نے ارس کیا اس سلسلے میں ایک اختلافی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ اختلافی مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگرچہ یہ آئے وفات حضرت ابو طالب کے دو برس کے بعد نازل ہوئی اور حجرت کے آغاز پر مقام جہفہ پر یہ سورہ آیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہہ دیا گیا کہ ابو طالب کافر مر گئے تھے اس لیے ختمی مرتبت کو یہ بتلایا گیا کہ اگرچہ آپ کو بڑی محبت تھی ابو طالب سے مگر آپ ان کی ہدایت نہ کر سکے آپ ان کی ہدایت نہ کر سکے میں نے اس موضوع پر مسلسل گفتگو کی ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ہدایت ابو طالب یا اسلام ابو طالب یا ایمان ابو طالب اس لیے زیر بحث نہیں ہے کہ ابو طالب کی منزل وہ ہے جو محافظ نبی ہے جو محافظ محمد ہے جو محافظ نبوت ہے جو محافظ پیغام الہی ہے جس نے حفاظت کی ہے ذات رسول کی جس نے بچپن میں پالا ہے جس نے جوانی میں حفاظت کی ہے جس نے بعد نبوت دس برس تک ہمیشہ اپنے آپ کو سینہ سے پر بنا دیا اکیلے رسول آگے کہتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ اور بھرے مکہ میں کسی کی مجال نہ تھی جو دیہوری پر بل ڈال کر رسول کو دیکھ سکے دنیا جان رہی تھی کہ پیچھے ابو طالب کھڑے ہوئے ہیں ایسے محافظ کے اسلام و ایمان پر گفتگو کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ محافظ محمد کا مقام اور پھر دنیا جانتی ہے کہ نبی حضرت موسیٰ نے فیراؤن کے بھرے دربار میں فیراؤن کے بھرے دربار میں اپنی ہدایتوں کو پیش کیا اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی فیراؤن نے قتل کی دھم کی دی فیراؤن نے قتل کی دھم کی قال رجل مومن من آل فیراؤن یکتم ایمان کھرا ہو گیا آل فیراؤن میں سے ایک ایسا صاحب ایمان جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا یعنی یہ سورہ مومن ہے قرآن مجید کا چالیس سورہ ہے حامین بلود کا پہلا سورہ ہے یہ بتلایا کہ فیراؤن وہ مستبد جابر پادشاہ ہے کہ جس کے دور میں کسی مقام پر سوا اس کے چاہنے والوں کے اور سوا اس کی بندگی کرنے والوں کے کسی کا وجود نہیں ہے ایسے میں موسیٰ مروس ہے نبی علی علم ہے صاحب شریعت غر ہے دربار میں آتے ہیں حکم الہی سے کہ ایز حباؤ اے موسیٰ اور اے حارون تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف اس نے بغاوت کر رکھی ہے تم دونوں مل کر نرم کلامی سے پیش آنا شاید تذکر کی منزل پر آئے شاید ہمارا موسیٰ پہنچے دربار میں اور آوال دی کہ مان لے رب العالمین کو پوچھا پر آؤ انہیں قائل فمن رب کما یا موسیٰ بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے قائل رب نال لذی آتا کل شی قلق حوث مہدا کہا موسیٰ نے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شئی کو خلقیہ پھر ہر شئی کی ہدایت کر دی ہر شئی کو خلقیہ ہر شئی کی ہدایت کر دی مہدا کے لئے آیا ہوں جب فرعون کو بتلایا گیا کہ موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اور اس واحد یگانہ کی پرستیش کی جائے تو فرعون نے قتل کی دھمکی دی بھرے دربار میں سب چھتے ایک آدمی کھڑا ہو آل فرعون میں سے یعنی مومین فرعون کا عزیز ہے مامو کا لڑکا ہے وہ جو کھڑا ہو گیا تھا حبیب نجار اس کا نام ہے اس نے کھڑے ہو کہ کہ کیا کرتے ہو فقط اس بات پر ایک آدمی کو قتل کر ڈالوگے جو یہ کہہ رہا ہے اللہ ہمارا رب ہے اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اپنے جھوٹ کی سزا خود بھگت لے گا اگر تمہارے پاس اقتدار ہے اور تمہارے پاس روحانی قوت ہے تو اس جھوٹ کی سزا خود بخود اس کو مل اور اگر یہ صد بول رہا ہے تو عجب نہیں کہ وہ عذاب الہی ہم کو گھیر لے جو اس سے پہلے عمم ما سبخت آ چکا ہے یہ کس نے گفتگو کی حفاظت موسیٰ میں جس کا ایمان چھپا ہوا تھا جس کا ایمان چھپا ہوا تھا تو پتا چلا کہ ہر دور میں ہر نبی علالعظم کو جب بھیجا گیا ہے تو کسی نہ کسی ایسے محافظ کی ضرورت رہی ہے نبی علالعظم کے ساتھ جو ظاہر بظاہر یہ معلوم ہو کہ مومن نہیں مسلمان نہیں مگر اس کے تیر ایمان ہو حیر اس کے بغیر اسباب کے کار الہی آگے نہیں بڑھتا یاد رکھئے اگر ذات واجب جاتی تو ہر نبی کے ساتھ لشکر آتے اسکر آتے ہر نبی کا کر رف اتنا ہوتا کہ فرائن مصر اکاسر اجم ان کی گردن اس جاہو جلال شوکت حیبت سلطانی کو دیکھ خود بخود جھگ جاتی مگر اللہ نے اپنے انبیاء کو دنیاوی سلطنت اور دنیاوی وخار اس لئے عطا نہیں کیا کہ جتنے تسلیم کرنے والے ہوتے جتنے ایمان لانے والے ہوتے سب حیبت و شوکت ظاہری کی بنا پر ایمان لاتے اور خلوص کا پتا نہ چلتا خلوص کا پتا نہ چلتا جبر میں سب مسلمان ہو جاتے پھر اس کے بعد نہ جنت کی ضرورت تھی نہ دوزق کی ضرورت تھی نہ حساب کی ضرورت تھی نہ میزان کی ضرورت تھی جنت و دوزق حساب و میزان صرف اس لئے ہے کہ اختیار میں دے دیا راستہ ہم نے بتلا دیا ہے چاہے شکر گزار بنو چاہے کافر ہو جاؤ یہ تمہارا اختیار ہے کہ شکر کی منزل پر آؤ یا کفر کی منزل پر آؤ ہمارا کام یہ تھا کہ خلق کر دیں تم کو دیکھنے کی قوت عطا کریں سمجھنے کی قوت عطا کریں محفوظ رکھنے والا دل دیں پھر تم پر چھوڑ دیں کہ تم چاہے مومن بنو چاہے کافر بنو تا کہ اگر کافر بنتے ہو تو یہ ہے دو زخ اور اگر مومن بنتے ہو یہ ہے جنت اللہ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ جبر کر کے مومن جو نہیں بنایا دیکھئے بڑی عجیب گفتگو ہے اللہ پر یہ الزام نہیں ہے کہ خادر مطلق تو کیوں جبر نہیں لگتا سب کو مسلمان کیوں نہیں بناتا یہ پورا عالم دہریت یہ بلشویک روس یہ چائنا یہ قدان ناشناس دنیا کے انسان جو ہزاروں لاکوں کروروں کی تعداد میں بستے ہیں کیا ان کا وجود خدا پر الزام ہے کیا ان کا وجود خدا پر ہم کہ کافر کیوں رکھا جبر سے ان کو اسلام کیوں عطا نہیں کرتا ساری دنیا اگر کافر ہو جائے اور عالمین کافر ہو جائے تو ذات واجب کے عز و جلال میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا اور ساری دنیا اگر مومن ہو جائے تو ذات واحد کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا نہ اس کو نقصان پہنچتا ہے نہ فائدہ پہنچتا ہے موالی سلاسہ کے حد آقر پر جماد و نبات و حیوان کی حد آقر پر انسان کھڑا ہوا ہے اختیار کل کو لے کر امانت لے لی ہے اب خود فیصلہ کر لے کہ کس طرح سے امانت کو استعمال جب کبھی ہدایتیں آئیں ان ہدایتوں کے لئے حفاظتوں کے مکمل انتظامات کیے گئے اور قطعی مرتبت کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھو ہمارا عالم یہ ہے یہ سورة الانعام کی آیتیں مسلسل میں نے تلاوت نہیں ہے آج میں تمام آیتوں کی تلاوت نہیں کروں گا صرف اتنا ارز کر دوں کہ یہ کام کی جو آیت زیرے بحی سے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کو کتاب حکمت اور نبوت عطا کی ہم نے ان کو کتاب دی حکمت دی نبوت عطا کی اور پھر اے حبیب تم سے کہتے ہیں اگر یہ ماضی کے تمام کتابوں سے اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اس سے اگر یہ لوگ انکار کر دیں ہم نے اس کی حفاظت کے لئے ایک قوم کو مقرر کر دیا ہے جو کبھی کافر نہیں ہوتی ہر دور میں کوئی افراد چنگیا جاتے ہیں حفاظت کے لئے حفاظت کے لئے فقد وکلنا بہا قوم لئیس بہا بکافرین ہم نے قوم کی وکالت لے لی ہے ہم نے قوم کی زمانت میں دے دیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے اور وہ کافر نہیں ہوں گے آپ کی قدمت میں سورہ مائدہ کی آئیت پڑھی گئی اے صاحبان ایمان اگر تم مرتد ہو جاؤ تو اللہ کو نہ دراؤ خدا قوم کو پیدا کرے جس کو خدا دوست رکھتا ہوگا جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا تو اس طرح سے حق سے ہٹ جانا مذہب اسلام کو دین حق نقصان نہیں پہنچا سکتا اس لیے کہ مسلحت الہی یہ ہے کہ یہ کاروان ہدایت یوں ہی آگے برتا جائے اور آواز ہر دور میں یہی آتی رہے کہ دیکھو دو عمر ہے یا خدا ہے یا ہوا ہے یا خدا ہے یا ہوا ہے جس نے ہوا کی پیروی کی ہلاک ہوا جس نے خدا تھی پیروی کی اس کے لیے نہ خوف ہے نہ خزن فمن تبیا خدا یا جس نے میری ہدایتوں کی پیروی کی اس کے لیے نہ خوف ہے نہ خزن ہے اے حبیب نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنے ہوا نفس کو اپنا خدا بلا رکھا ہے تو جس کی پیروی کی جا رہی ہے یا ہوا ہے یا خدا ہے اب انسان فیصلہ کر لے کہ اس اختیار کے بعد وہ خدا کی طرف جائے گا یا ہوا کی طرف جائے گا ہوا کی منزل وہ ہے جہاں شیطان مسلسل نگرانی کر رہا ہے کہ دیکھے میں ہمارے راستے پر کون کون آتا ہے خدا کی منزل وہ ہے جہاں انبیاء نگرانی کر رہے کہ دیکھیں ہمارے راستے پر کون کون آ رہا یہ پیکار خلقت آدم سے برابر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی پکار رہا شیطان پکار رہا جیطان اور وہ یہ کہتا بھی ہے مَا کان لی عَلَيْكُم من سلطان یعنی شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا کہ آج یہ مجھ پر کیوں الزام ڈال رہے ہو میرا کام یہ تھا کہ صرف تم کو پکار ہوں آج مجھے ملامت نہ کرنا اپنے نفسوں کو ملامت کرو کہ میری آواز پر تم لبائی کہتے بھی آئے چاہوں آئین وقت وہ انیحان ہو جائے گا اور یہ ہوا کے مارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے تو یا خدا ہے یا ہوا ہے شیطان کی ساری کوشش یہ ہے کہ نگاہ خلق میں میرے جملے پر دیکھ جہاں غور فرمائیں اور حضرت مولانا غازی آبادی اور کمڑو جمیل ذات سے بھی گزارش ہے کہ اس جملے کو مضہوز رکھیں ممکن ہے کہ کوئی اس سلسلے میں ہم کسی مزید بحث تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں شیطان کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ نگاہ خلق میں نگاہ خلق میں سلسلہ ہدایت کو منقطع کر دکھائے شیطان کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ نگاہ خلق میں سلسلہ ہدایت الہی منقطع نہیں ہوتا زمانہ بغیر ہدایت کے نہیں ہے زمانہ بغیر ہدایت کے نہیں ہے مگر شیطان کی کوشش یہ ہے کہ سلسلہ ہدایت کو منقطع کر دکھائے اور یہ کہاں ہے ہدایت کہاں ہدایت ختم ہو گئی ہدایت تو اب یہ ہے کہ یا تو اس سلسلہ ہدایت کو قلبا روحا اقلا باطلا معنن انسان مانے کہ نہیں ہدایت ہے بہت عجیب گفت ہوئے یا قلبا معنن روحا اقلا انسان تسلیم کرے کہ ہدایت ہے اور اس تسلیم کے لیے ایک ہی صورت ہے یا ہدایت کا اطلاق تھا خدا پر یا ہدایت کا اطلاق ہوا ختمی مرطب پر خدا حی قیوم ہے اگر آپ یہ کہ چھپ ہو جاتے ہیں کہ دیارہ ہزری میں پیغمبر مر گئے اور اگر معنن قلب روح اقلا اگر آپ ان کی حیات کے خائل نہ رہے تو اس اس کے معنی یہ ہے کہ واقعی شیطان دو کا دے گیا اس لیے حیات اقلی حیات معنی حیات سر حیات حقیقی حیات قیدی کو تسلیم کرنا ہے کہ حقیقت محمدی باقی ہے خیامت باقی رہے گی یہ مسئلہ علمی ہے یہ عقیدے کے زور پر نہیں پیش کیا جا رہا ہے یہ مسئلہ اس لیے علمی ہے کہ ماضی میں اگر وہ باقی ہے ماضی میں اگر وہ ہے اور تھا مسلسل تھا کا پیدا ہوئے پانچ سو ستر ہی سوی میں پیدا ہوئے مگر امام فقر الدین رازی نے آیت کی تفسیر کرتے بے کہا وَتَوَقَّلْ عَلَلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اللَّذِ يَرَعَوك ہی نَتَقُون وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِ دِين اے حبیب اللہ تم کو دیکھتا ہے جب تم قیام کرتے ہو اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم پلٹ پلٹ کر سجدہ کرنے والوں میں آتے ہو تو امام فقر الدین رازی نے کہا نور محمد سلب ابراہیم سے آیا سلب نور تک پیشانی ابراہیم سے آیا پیشانی اسماعیل تک بنی اسماعیل سے آگے بختا چلا عبد مناف میں آیا حاشم کے پاس آیا عبد المطلب کے پاس آیا عبداللہ کے پاس آیا اگر نور ماندی سے مسلسل آیا تو مستقبل تک مسلسل جائے گا اگل علی عزیز الرحیم اللذی یرا کھین تقوم وتقلب تف الساجدی اور بھروسہ کر اس غالب رحیم بر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب توقیام کرتا ہے یعنی جب تبلیغ کی منزل پر آتا ہے جب مقام نبوت ظاہری پر آتا ہے جب پیشت عزمہ کی منزل پر آتا ہے اور جب تُو برابر پلاتا جاتا ہے سجدہ کرنے والوں میں امام فخر الدین راضی نے کہا کہ یہ گزشتہ انبیاء کا تذکرہ ہے کہ جہاں جہاں سے وہ چلا اور مستقبل کی لئے آیتیں بہت ہیں آیتیں بہت ہیں میری منزل آگے ہے صرف اتنا عز کروں میری کہی ہی بات ہے بچے سمجھ لیں عورتیں سمجھ لیں کم سن حضرات اور نوجوان حضرات سمجھ بزرگوں کو سمجھانے کیلئے نہیں بیٹھا ہوں وہ بہت زیادہ سمجھ سمجھ ہوئے ہیں اس لئے وہ تبرکن یا تشریف فرما ہوتے ہیں میں ان کا اترام کرتا ہوں باقی یہ جمانوں کے لئے ہے اور یہ بچوں کے لئے ہے گفتگو صرف اتنا آس کرنا ہے جب تک کلمہ باقی ہے بارہا کہا ہے پھر کہتا ہوں اس لئے کہ کلمہ میں ماضی نہیں ہے بہت عجیب کلمہ میں ماضی نہیں ہے اس لئے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی قابل پرستش مگر اللہ نہیں تھا نہیں لہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی قابل پرستش مگر اللہ اور دوسرا رکن کلمہ کا اس میں کوئی ماضی ہے کوئی ہے ترجمہ کرنے والا محمد اللہ کے رسول تھے محمد رسول اللہ کا ترجمہ اگر آپ صحیح کر لے تو ان کی حیات دائمی ہمیشہ پیش نظر رہے گی محمد اللہ کا رسول ہے امت ہے ہدایت ہے حیات ہے وجود ہے زندگی ہے اور وہ جو اس استقبال کی قیفیت کو اور اس حال کی قیفیت کو اس استمرار کو اس جاویدانیت کو خطنی مرتبت کی زندگی میں پاتے ہیں ان کو کتنا قریب ہونا چاہیے یہ تصور خود ایک وجد پیدا کرتا ہے خود ایک رخص پیدا کرتا ہے دل میں خود ایک قیف کی حالت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی ایک کائنات میں ایک ایسا کامل بھی ہے جس کو اپنا مظہر بنا کر اپنا مظہر بنا کر اپنے جمال و جلال کا آئینہ بنا دیا اپنے جمال و جلال کا آئینہ بنا دیا اگر کائنات میں سب سے بہتر ہے محمد سب سے بہتر ہے محمد تو پھر فنا کی صفت مٹ جانے کی صفت اس میں ایک زم کا پہلو ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے جاویدانیت ہے قرآن نے کہا ہم بھی مر گئے تم کو بھی مرنا ہے مگر جب حیات جاویدانی کا ذکر ہوا جب حیات جاویدانی کا ذکر ہوا تو آواز دی گئی کہ اے حبیب اتنا ان سے کہ دو کہ یہ امت اگرچہ بڑی گناہگار ہے لیکن خدا اس امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا جتک کہ تو ان میں موجود مہ مہ کال اللہ لیعذب ہم وانت فی ہم آج کچھ کمی ہے گناہوں میں یہ مشاہدہ ہے یہ تجربہ ہے عذاب نہیں آتا کیوں نہیں آتا وہ ہے وہ انت فی ہم جب تک تو ان میں موجود ہم عذاب نازل نہیں کریں گے تو موجود ہے تیرا ایمان موجود ہے تیرے لئے خلوس موجود ہے تیرا کلمہ موجود ہے تیرا نام موجود ہے تیری حیات موجود ہے مردہ سمجھنے والوں نے ایک اور نبی کو لاکر خواہ کر دیا جب تک مردہ سمجھتے رہیں گے ہر سو برس کے بعد ایک نبی آتا رہے گا اس لئے کہ دنیا بغیر حجت رہ نہیں سکتی دنیا بغیر حجت رہ نہیں سکتی ان کا دماغ ان کا دل ان کے حراس ان کو مجمور کرے گے کہ تراشو کسی کو تراشو اور پھر ایک سو برس کے بعد تراشید پرستی دام شکست پھر ایک پچاس برس گزر گئے پھر تراشی دام پرستی دام شکست کتنے مہدی مہود اب تک آگئے کوئی افریقہ کی زمین سے آگیا کوئی شیراس کی مبارک زمین سے اٹھا کوئی گرداس پور کی زمین سے اٹھا بار حال ہر جگہ سے تشنگی وہی محسوس ہوتی تھی جنہوں نے حیات تیبہ کا اندازہ نہیں کیا حقیقت محمدی بہر صورت واقعی بہر صورت واقعی اور اسی لئے ہدایت الہی کا اطلاق اس حیات دائمی پر ہے عبد کامل اکمل کے بڑی عجیب گفتگو ہے ذرا سا ہم بلند ہوگئے ذرا سا بلند ہوگئے کہ ذات واجب حی قیوم ہے اس کا مظہر اس کا مظہر اپنے جسم کو چھوڑ کر اپنے قلب اپنی روح اپنی عقل اور اپنے نور سے پورے عالم پر محیط ہے کلمہ جب تک باقی ہے اس کی حیات باطنی ہو حیات اخلانی ہو حیات قلب ہو حیات روحی تیار میں دی گئی ہے ہدایت کہ چاہو شکر کرو چاہو کفر کرو اس لئے ہر ایک اپنے دل کے آئینے کو جلا دے کر اس آئینے کے روح کو آئینے محمدی کی طرف مہوے ذات واجب کے جلوے کو وہ آئینہ قبول کر رہا ہے اس آئینے سے اگر شوا منقص ہو کر تمہارے روک حیات پر آئے تمہارے روک حیات پر آئے تو ہدایت ہے اور اگر اس آئینے کے موں کو پھیر دو خدا سے ہٹا دو تو ہوا کی طرف جائے گا جہاں ہوا کی طرف جائے گا زنگ آئے گا جہاں ہوا ہے زنگ ہے خدورت ہے جہاں ہدا ہے نور ہے اور جہاں نور ہے وہاں روک حیات آئینے محمدی کی طرف ہے عزیزو میں نے وقت لیا میں نے وقت لیا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اس بات تقیال لگنا ہے کہ مقام آدم بہت بلند ہے بہت بلند ہے یعنی وہ جو اس انسان کامل اکمل کا قیاس اپنے نفس پر کرتے ہیں ہمیشہ غلط ہی کرتے ہیں چنانچہ اسی آیت میں یہ کہنا پڑا کہ آپ جس کو دوست رکھیں گے اس کی آپ ہدایت نہیں کریں گے یہ کیوں یہ تصور ہوا یہ کیوں تصور ہوا عزیب بات دیکھئے کہ مقام محمد تو جو کچھ بھی ہے مولانا روم نے مسنبی معنوی میں دفتر اول میں ایک پہلوان کی لڑائی کے واقعے کو نظم کیا کہ علی میدان میں آئے اور انہوں نے ایک پہلوان کو پچھاؤ دیا چاہتے تھے کہ اس کو قتل کریں ایسے میں اس نے مولا کے موپہ تھوک دیا مولانا روم کہتے ہیں او افتخار ہر نبی یہ ہر ولی اس نے علی کے موپہ تھوک دیا وہ علی جو افتخار ہر نبی ہے ہر ولی ہے اور اس کے بعد علی نے ایک مطبع تلوار تھینچ لی تو اس نے کہ راز بک شاہ علی مرتضی آئے پسس القضاء حسن القضاء آئے علی مرتضی یہ راز بتلاو کہ تم نے تلوار تھینچی تھی پھر روک کیوں لی آئے برے فیصلے کے بعد اچھے فیصلے کے زمانے والے حسن القضاء یہ آپ نے فیصلے کو کیسے بدل دیا آپ نے یا تو میں خطل ہو رہا تھا یا مجھے زندگی مل گئی آپ نے رشاعت فرمایا کہ تو نے غلطی کی گفت مولانا رون گفت من تیر پائے حق نہیں جانا میں علی نے کہ مولانا رون کی ذمہ داری علی نے کہ میں تلوار اللہ کے لئے چلاتا ہوں میں اپنے جسم کا بندہ نہیں حق بندہ ہوں اس کے بعد کہ یہ دو چار شعر سننے کے قابل ہیں میں نے اس کیا مولانا رون ہم سے بہتر جانتے تھے وہ ان مقامات کو وہ آیت آپ کے سامنے میں آگے بڑھا ہوں مولانا رون کہتے ہیں کہ حق نمامون تنہ اس کے پاس بے اختیار کہ تا احبہ للہ آیت نام من میں یہ حرکت اس لیے تھی کہ دنیا پر مالے ہو جائے کہ اگر محبت ہے تو اللہ کے لئے تا کہ اب غص للہ آیت کام من دنیا جائے اگر دشمنی ہے تو اللہ کے لئے تا احب للا آیت قام من تا کہ اب غص للا آیت نام من تا کہ آتا للا آیت جود من تا کہ امسک للا آیت گود من دیتا ہوں تو اللہ کے لئے دیتا ہوں روک لیتا ہوں تو اللہ کے لیے روک لیتا ہوں محبت کرتا ہوں تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں دشمنی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہوں نہ مجھے اجتحاد کی ضرورت ہے نہ کسی سراہے پر کھڑے ہو کر یا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس راستے پہ جاؤں میں مجتہد نہیں ہوں میں تحری نہیں کرتا مجتہد کا مقام بس تھے تو اجتحاد کر کے غلطی کر دے میں نے اپنی آستین کو حق دامن سے باندھ لیا ہے اب وہ جدھر لے جائے اب وہ جدھر لے جائے بے اختیار آخری منظر ہے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے مانا رمیتا مانا رمیتا اس میں تصحیح کر دی کیونکہ مانا رمیتا کے معنی یہ تھے تُو نے نہیں پھیکا مانا رمیتو میں نے نہیں پھیکا مولانا رمیتو اس رمیتو در حراب جب میں تلوار چلا رہا تھا میں جب تلوار چلا رہا تھا تو میں نہیں چلا رہا تھا تلوار من چو تیغن او زنندہ افتاب میں فقط سراتا تلوار ہوں چلانے والا کوئی اور مولانا رمیتو اور دشمن اللہ کے لیے ہے تو کیا نبی کے لیے ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ دوست رکھیں اس کی آپ ہدایت نہیں کر سکتے ارے دوست رکھتے ہیں ہدایت ہوتی ہے آیت کا مقہوم یہ تھا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ جس سے آپ کو محبت ہے اسی کو اسلام عطا ہوتا ہے نہیں ہے حبیب ان سے کہہ دو کہ جب تم ہدایت کرتے ہو تو تم ہدایت نہیں کرتے ہو خدا ہدایت خدا ایڈائیت کرتا ہے یہ اطلاق ہے رہے ذہن میں گبتگو یہاں تک پہنچی آج میں چاہتا تھا کہ ذرا سا آپ کو ایک اور سمت پر لے جاؤں دو چار باتیں ہیں اور اگرچہ اس کا امکان ہے کہ کل بھی یہ سلسلہ ہو اور کل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں بڑے تفصیل کے ساتھ اپنے حالات کا جائزہ لینے کا عدی ہوتا ہوں کل کی تقریر میں آج صرف اتنا ہے کہ اگر یہ حیاتِ چاہدان اپنی مطبط کو حاصل ہے تو اب ان سے جتنی قربت ہوگی ہم کو اتنا ہی کمال ہے جتنی قربت ہے یعنی آئینہِ روخِ حیات جس قدر متوجہ ہے ذاتِ رسالت کی طرف اسی قدر شعاؤں کو قبول کر رہا ہے اور اگر دوری ہے تو دوری ہے پھر کھیل بھی ہے کون بھی ہے تماشے بھی ہیں اللہ و اللہ حب بھی ہے حیاشنیاں بھی ہیں ہر چیز ہے مگر بڑی مجبوری کا دور ہے بڑی مجبوری کا دور ہے اب اتنی دور آگئے اتنی دور آگئے کہ تیرہ سو چھے سی تک آگئے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں پھر کھر 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 کھ اس طرف اسلام جاتا ہے رہتے ہیں تو ترستے ترستے مر جاتے ہیں تو ایسی منزل پر عزیز ہو ایک نئے راستے کی فکر ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ کمپرومائز ہو یہ کب حرام کیا تھا ختمی مرتبت نے اس کو کب ناجائز قرار دیا تھا اتنے سود کو تو جائز کر دیا اتنا پینہ کہ آدمی بات کرے تو سمجھ میں آئے یہ جائز ہے اتنا پینہ کہ آدمی کچھ کہے تو سمجھ میں آئے یہ جائز ہے اتنا کسی سے لے لینا کہ اس کو حق قدمت کہنے لفظ رشوت کو چھپایا جائے تو وہ بھی جائز ہے یعنی اب درمیان میں کمپرومائز شروع ہوا کمپرومائز شروع ہوا یعنی دنیا کی رنگینیاں اور بو قلم ہونیوں نے ہر ہر طرح سے شیطان کی حمایت کی اور وہ تو پہلے دن کہ چکا تھا لَاقُدَنَّهُمْ سِرَا وَتَقَلْ مُسْتَقِيمِ میں تو تیرے سراتِ مُسْتَقِيمِ پر بیٹھا ہوا ہوں جہاں موقع ملے گا حملہ کروں گا تیرے بندے پر تو اس نے بہلاوے میں رکھا اب اگر دنیا کی رنگینیوں نے ہم کو پھاس لیا اور ہم ختمی مرتبت سے دور ہوتے چلے تو ایک دن وہ آئے گا کہ واقعی طور پر پردہ تو ہی آزام پردہ تو ہی ہے جس کو پردہ غائبت کہتے ہیں یعنی نبی غائب ہے نا حکم کے ساتھ میں سے تو اب اس پردے کے ساتھ ساتھ اگر عقلی مباحث شروع ہو جائیں کہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور ہم جس طرح سے چاہیں اجتحاد کریں کام کریں تو اس اجتحاد کا نقلیہ بہت عمیل حق ہے حق سے دوری ہے جتنا حق سے دور ہوتے جاؤگے دل میں دل میں قدورت بڑھ جائے گی دل میں شکاوت بڑھ جائے گی شکاوت بڑھ جائے گی انسان کا دل جو رقیق القلب ہونا چاہیے اس میں رقت نہیں ہوگی رقت نہیں ہوگی شکاوت پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ حق سے دور ہو رہا ہے جہاں حق سے دور ہوگا وہاں پھر ہر طرح سے دور ہوگا ہر طرح سے دون ہوگا اس لئے عزیزو تقیر خاتمین پر ہے ہمارے پاس ایک ایسی منزل بھی تھی ایک ایسی منزل بھی تھی جہاں یہ اعلان کیا گیا کہ دیکھو اگر یاد نہیں آتے ہیں رسول تو رسول کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کربلا یہ ایک نہے جو گفتگو ہے اس واسطے نہیں کہ مجھے مسائل پڑھنا ہے میں آپ کو چند حقیقتیں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حقیقتیں بڑی سمجھی سوچی ہوئی ہیں بڑے مفکرین نے اس مسئلے پر غور کیا ہے کہ کربلا کیوں ہے کربلا یاد دلانے کی کس کو شاہی کو یاد دلانا ہے استبداد کو یاد دلانا ہے جابر کو یاد دلانا ہے دنیا کی رنگینیوں کو یاد دلانا ہے مائے پرشتی کو یاد دلانا ہے رقاسی کو یاد دلانا ہے انہیانی کو یاد دلانا ہے اور شہانہ آیاشیوں کی آزادی کو یاد دلانا ہے کہ ابھی ہے کوئی محافظ ابھی ہے کوئی محافظ یہ ہے کربلا دوک کر پار اتر گیا اسلام آپ کیا جانے کربلا کیا ہے دوک کر پار اتر گیا اسلام آپ کیا جانے کربلا کیا ہے معاملہ صرف بیت کا نہیں ہے کچھ بیت سے آگے کوئی اور بھی منزل ہے اس سے پہلے دنیا دیکھ چکی ہے کہ آل محمد چک تھے میں کچھ کہ سکا اور کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہ رکھی اس سے پہلے دنیا دیکھ چکی اس وقت سے کہ علانیہ فسق و فجور کی کوئی قیفیت نہیں پائی گئی ردائے قتنی مردبت کو اور کر ہلت کو حرمت اور حرمت کو حلت سے کبھی حضرت لا گیا اور جب وہ منزل آئی تو حسین نے قیام کیا اور اس لئے قیام کیا حسین منی و عالم حسین یہ حدیث تمام مسلمانوں میں عام ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو حسین نے یہ چاہا کہ نفی کی جائے نفی کی جائے لذات دنیا کی نفی کی جائے اور کہا جائے کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ شاہی غلط یہ ملوکی یہ غلط یہ قحاری غلط یہ استعداد غلط یہ شاہ غلط اور اس لئے اقبال کو کہنا پڑا حسین بن علی کی شان میں تیغل لاو چون ازمیاں بیروں کشید ازرگِ عربابِ باطل خون کشید جب لاکی تلوار حسین نے کمر سے کرنچ لی تو باطل کے خداوں کی گردنوں سے لہو کے آقری دون کو کرنچ کر تربلا کی قات کو بڑا دی جائے تیغل لاو چون ازمیاں دیروں کشید ازرگِ عربابِ باطل خون کشید نقش اللہ اللہ برسہرہ نبیش نقش اللہ اللہ یہ اقبال ہیں بھئی نقش اللہ اللہ برسہرہ نبیش سطرِ انوانِ نجاتِ مانوش ہماری نجات کے لیے ایک فرمان صادر کر دیا کہ جب تک زندگی باقی ہے اس حیاتِ چابدانی سے فائد حاصل کرتے رہو تو عزیزوں یہ شہادتِ حسین نہیں ہے یہ شہادتِ محمد دیکھئے یہ مستقبل کو دیکھئے یہ شہادتِ محمد ہے یہ ذکرِ حسین نہیں ہے یہ ذکرِ محمد یہ صبرِ حسین نہیں ہے یہ صبرِ محمد یہ استقامتِ حسین نہیں ہے یہ استقامتِ محمد ہے یہ اعلانِ حق حسین کی طرف سے نہیں ہے یہ اعلانِ حق محمدِ عربی کی طرف سے اور اس شان سے اعلان کیا ہدایت کی منزل پر آئے لا دمتا کہ کوئی محافظ بھی ہو اب تک یہی ہوتا ہوا ہے اب تک یہی ہوتا ہوا ہے حفاظت کی ختمی مرتبت کی جب تک ابو طالب زندہ تھا پھر حفاظت کی ابو طالب کے بیٹے ہیں پھر حسین مارکہ کاردار میں آئے تو علی کا بیٹا محافظ بن کر آیا عباس یہ حفاظت کی منزل ہے میں چند باتیں ارس کروں جنابِ فاطمہ کی رہلت کے بعد امیر المؤمنین اے بنی کلاب کے گھرانے کی طورتی寺 کیا تھا اسی بیٹی کے چار بیٹے تھے بڑے بیٹے کا سند بدuttیز ورس کا تھا اس کے بعد کا بچہ سند تیز ورس کا تھا اس کے بعدρηخی اتز ازا 돌ے کا سند اتھائیز ورس کا تھا اس کے بعدریخی اتز ایس ا چھبیز ورس کا تھا یہ جوانیاں تھیں یہ جوانیاں تھیں جو نظر حسین بنی جو نظر محمد بنی اور اس پیغام کے لئے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا گبتگو جب یہاں تک پہنچ گئی تو جب سب شہید ہو گئے آٹھویں محرم ہے میرے عزیزو آپ شاید واقف ہیں بات یہ ہے کہ بہت ستر ہیں شہید کربلا سب کا تذکرہ ایک دن نہیں ہو سکتا تم ایک ایک دن ایک ایک شہید کا تذکرہ کرتے ہیں پانچویں کو علی عزیزو کا تذکرہ کرتے ہیں چھٹی کو علی عزیزو کا تذکرہ کرتے ہیں ساتویں کو قاسم کا تذکرہ کرتے ہیں آٹھویں کو عباس کا تذکرہ کرتے ہیں نوی کو پھر حسین کا ماتم شروع کرتے ہیں تو آج عباس کا تذکرہ ہے مقصر تھا یہ جملہ کہ عباس وہ ہے جو سقائے اہل بیعت ہیں عباس وہ ہے جو علمبردار حسین ہے عباس وہ ہے جو زینب کا پردادار ہے عباس وہ ہے جو قافلہ حسینی کا محافظ ہے عباس وہ ہے جو علی کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ عباس مرتے دم تک حسین کو اپنا آقا سمجھنا بھائی نہ دہتا ہے اور دیکھو حسین عباس کو اپنا بھائی نہ سمجھنا غلام سمجھنا ہو گئی گفتگو میں زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نہر کے کسی گوشے سے آواز آئی آئیے نہ میرا سلام لیجئے آئیے میرا سلام لیجئے عباس گھوڑے سے گرے زخمی گرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے عباس کے آنکھوں میں زخم آ چکے تھے بھائی بھائی کی ناز پر پہنچا اور ایک مرتبہ بیٹھ کے زانو پہ اپنے عباس کے سر کو رکھ لیا پہ اختیار جب عباس نے محسوس کیا کہ حسین ابن علی سرحانے آگئے ہیں تو آہستہ سے اپنے سر کو ہٹا کے مٹی پر رکھ لیا پھر حسین نے سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا پھر عباس نے سر کو ہٹا لیا گھبرا کے کہا حسین نے عباس کیا تکلیف ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے میرے دانوں پر تو صرف اتنا جملہ کا آقا میں نے صبح سے دیکھا کہ جو کوئی شہید بھوڑے سے گھتا ہے جو کوئی مقتول ہوتا ہے آپ جو کے جاتے تھے اور اس کا سر زانو پر رکھ لیتے تھے مولا تھوڑی دیر کے بعد اب آپ بھولے دیکھیں گے پھر آپ کا سر کس کے زانو پر ہو جا اس لیے مولا میں آپ کی مطابعات میں عبید ہے مٹی موسیقی موسیقی